سو پارٹ 11 کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں فرنڈز اپنی اپنی کلاس لینے جا رہی ہیں جہاں راستے میں ان کو پوسٹر دیکھ کر پتا چلا کی بہت جلد سب الگ الگ گروپس کی فرنڈشپ پارٹی ہونے والی ہے اس لیے تینوں اس پارٹی کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہونے لگی جس کے بعد اب ہم میاؤ کی کلاس کا سین دیکھتے ہیں جہاں ٹیچر سبی کو پڑھانے کے بعد میاؤ سے بات کرنے آئے ایکچلی میاؤ اب بھی سٹیڈی پر زیادہ کچھ خاص فوکس نہیں دے پا رہی ہے جو سب باتیں کائیتو بھی سن رہا تھا اس لیے تیچر بولے کہ تم کائیتو سے ٹوشن کلاسز کیوں نہیں لے لیتی آفٹر اول تم دونوں اچھے دوست ہو تو تب تیچر کے جانے کے بعد کائیتو میاؤ کے پاس آیا اس امید سے کہ شاید یہ مجھ سے مدد لے لے لیکن میاؤ کو لگا کہ کائیتو کبھی اس کی ہیلپ نہیں کرے گا اس لیے وہ اس سے کچھ نہیں پوچھتی بلکہ تب ہی یہاں سے چلی گئی جس کے بعد اب ہم ان تینوں فرنڈز کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں وانگی نے ایک میجک بک دکھائی یہ بتا کر کہ اس بک کے اکارڈنگ اگر آپ نائن ٹائم اپنے کرش کا نام لیتے ہو تو وہ ترند آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو اپنے کرش کا نام بائی نیم ہی لینا ہوگا نہ کسی نئر کرزن بوس یا پھر یہ سب کہہ کر تو تب ویسے تو میاؤ اس چیز کے لیے مان نہیں رہی تھی لیکن جب یونیان کا نام پکارتی ہے کہ تب ہی کوئنسیڈنٹلی وہ اس کے سامنے آ گیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا یعنی کیا کسی نے مجھے آواز دی وانگی اور شن کہنے لگی کہ جلدی سے یونیان کو اس کے سامنے اس کے نام سے پکار ہو تو تب میاؤ نے بہت کوشش کی لیکن وہ یونیان کو بس سینئر ہی بول پاتی ہے اس لئے شنڈ این وانگی دونوں چڑھ کر میاؤ کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاؤ دوبارہ سے یونیان سے سٹڈی میں ہیلپ لے رہی ہے جہاں وہ پھر سے ٹرائے کرتی ہے یونیان کو اس کے نام سے پکارنے کا اور جب بہت ٹائم لگانے کے بعد اس نے فائنلی بولا یونیان یہ والا کوششن کیسے سولو ہوگا تو تب یونیان شوک رہ گیا اور منہی من کہنے لگا کیا یہ مجھے میرے نام سے پکار رہی ہے یعنی یونیان کو ایک الگی فیلنگ آئی بٹ وہ انجان بننے لگا تو تب میاؤ منہی من بہت زیادہ خوش ہوئی جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کی یونیان کی کلاس میٹ ہے وہ کسی پروجیکٹ میں یونیان کی پارٹنر بننا چاہتی تیس لئے جب یونیان آیا تو وہ اس بارے میں یونیان سے پوچھنے لگی جو سب سن کر یوجین کو بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہیں یونیان بھی انکنفرٹیبل ہوا اس لئے بولا کہ میں زیادہ تر چاہو کے ساتھ ٹیم اپ کرتا ہوں لیکن چاہو کہتا ہے کہ پر اس بار میں نے کسی اور کو پارٹنر بنا لیا ہے اس لئے تم کیوں نہ یوجین کو ہی اپنی پارٹنر بنا لو ویسی وقت تمہیں اور تمہارے کام کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے تو تب یونیان یوجین سے اس بارے میں پوچھنے لگا تو تب آوویسلی وہ ریڈی ہو گئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی یہی چاہتی تھی لیکن یہ سب سن کر اس دوسری لڑکی کو بلکل اچھا نہیں لگتا یعنی کہ وہ کافی زیادہ بری طرح جیلس ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کی بھی یونیان کیسے اپنی سیکنڈ آئس کریم یوجین کو دے رہا ہے کیونکہ وہ اس کے زیادہ گلوز ہے ویل اب ہم فرینشپ پارٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں سب ہی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے نیو نیو فرینڈز بنانے کے لیے لیکن کچھ کا ان کی گل فرینڈز پیچھا چھوڑ نہیں رہی تھی جس میں سے ایک شن بھی تھی جو کی قائطوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگی کی میں کیسی دکھ رہی ہوں تو تب قائطوں جس کا کبھی من نہیں ہوتا شن سے بات کرنے کا اس لئے وہ ہمیشہ کی طرح شن کو اگنور کرنے لگا جس کے بعد ہاں فائنلی سٹارٹ ہوئے گیمز جہاں کوئی کسی کا پارٹنر بنا تھا تو وہیں کوئی کسی اور کا اس لئے سبھی اچھے سے انجائے کر پا رہے تھے یہاں یہ سب لوگ صرف ایک گیم نہیں بلکہ بہت سارے گیمز کھیلتے ہیں لیکن جب لاسٹ میں ایک لاسٹ گیم کی باری آئی جس کے لئے نیمز بائی باکس جوس کیے جا رہے تھے تو تب یونیان کے ساتھ اس لڑکی کا نام آ گیا جس کا یونیان نے پارٹنر بننے سے منع کر دیا تھا اس لئے وہ لڑکی کھڑے ہو کر بتانے لگی کہ میں یونیان کی گیم پارٹنر نہیں بننا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو تب پارٹی کے ہوسٹ کسی دوسرے کا نیم باکس سے نکالنے کو کہنے لگے تو وہی پیچھے سے جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے جبکہ وہ تو یونیان کو لائک کر دی تھی نا تو تب اس بات پر اس لڑکی نے بتائے کہ یونیان کا انٹرسٹ یوجین میں ہے تب ہی وہ اینی ٹائم یوجین کے ساتھ رہتا ہے تو تب یہ بات سن کر میاؤ کو بلکل اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ یوجین کو دھیان سے دیکھنے لگی کہ کیا سچ میں یونیان یوجین کو لائک کرتا ہے میل اب دکھائے جاتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم میں شن کا نیم یونیان کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہیں کائیتو کی پارٹنر میاؤ بنی جس کو کائیتو ابھی سے پانٹ کرنے لگا کہ اگر میں تمہاری وجہ سے ہارا تو بلکل اچھا نہیں ہوگا یعنی تمہیں جیتنا ہی ہوگا تو تب میاؤ وہ بنانے لگتی ہے لیکن بھلے ہی کائیتو کچھ بھی کہہ رہا ہے لیکن من ہی من وہ خوش ہے میاؤ کا پارٹنر بن کے جس کے بعد یہ سین یہی کٹھ ہوتا ہے یعنی کہ گیم تو دکھایا نہیں گیا بلکہ یہ دکھایا گیا کہ یونیان گسے سے کبرٹ کو گھور رہا تھا کیونکہ ایز ای پنشمنٹ کائیتو اور میاؤ ان دونوں کو کبرٹ کے اندر لاک کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں گیم کے اندر ہار گئے تھے کائیتو میاؤ کو کافی کچھ بول رہا تھا کہ یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو وہیں میاؤ کہہ رہی تھی کہ اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں لیکن اب کیونکہ میاؤ کی آئیز میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے کانٹیک لینسز کی وجہ سے اس لئے کائیتو میاؤ کی فکر کرنے لگا یہ پوچھتے ہوئے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو تب وہ کہتی ہے کہ ہاں لیکن تم کو میری فکر کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں تو وہیں یونیان ابھی تک گسے سے نون سٹوپ کبرٹ کو گھورتا جا رہا ہے کیونکہ وہ جیلس ویل کر رہا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کیسے ٹائم سے پہلے ان دونوں کو بھار نکالے تو وہیں اندر میاؤ اب اپنا فیس دوسری سائٹ کر لیتی ہے اور نون سٹوپ یونیان کا نام پکارنے لگی یہ کہتے ہوئے کہ پلیز یونیان اوپن دی ڈور کہ تب ہی ایک میجک ہوا اور یونیان نے ڈور اوپن کر دیا کیونکہ اب وہ اور زیادہ دیر یہ بات بردارش نہیں کر سکتا تھا کہ میاؤ کائیتو کے ساتھ رہے کائیتو گسے سے باہر آ گیا تو وہیں یونیان میاؤ سے بولا کہ ابھی تک تمہارا ہومورک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس لئے چلو میں تمہارے اس ہومورک کو کمپلیٹ کرا دوں تو تب میاؤ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے اس لئے جلدی سے اس بات کے لئے مان گئی تو وہیں کائیتو مو بنانے لگا باقی سب بھی کہنے لگتے ہیں کہ ابھی تو کائیتو اینڈ میاؤ کی پنشمنٹ کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی سینئر نے ٹائم سے پہلے میاؤ کو فری کیو کر دیا اور پھر جب میاؤ یونیان کے ساتھ چلی جاتی ہے تو تب کائیتو بھی ان دونوں کو جیلیسی لک کے ساتھ دیکھ رہا تھا ویلپ دکھایا گیا کہ دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں جہاں اب یونیان کا گصہ بھی تھوڑا کم ہے کیونکہ اب میاؤ اس کے ساتھ جو ہے اس لئے وہ میاؤ سے بہتی پیار سے بات کر رہا تھا اور بولا کہ تم اپنی بکس لے کر سینئرس والے موڈل روم میں آ جاؤ میں تمہارا وہیں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم فل نائٹ سٹڈی کریں گے تو تب میاؤ خوشی خوشی اس بات کے لئے مان گئی اور اپنی بکس لینے چلی گئی جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ جب وہ فائنیلی یونیان کے ساتھ سٹڈی کرنے آئی اور دیکھتی ہے کہ یہاں صرف یونیان ہے اس لئے خوش ہونے لگی کہ یہ مومنٹ ٹھیک ایک رومنٹک مووی جیسا ہے لیکن میاؤ کا سپنا ٹوڑ گیا یہ دیکھ کر کہ ننگ بھی یہاں پر ہے اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ سٹڈی کرنے والا ہے اس لئے تینوں چپ چپ بیٹھ کر سٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں ویل سٹڈی کرتے کرتے رات ہو گئے اس لئے میاؤ کو اب نیند آنے لگی تھی اس کے یونیان بولا کہ چلو تھوڑا فریش فیل کر کے آتے ہیں اور پھر تب یہ دونوں بلڈنگ کی روف ٹاپ پر آ گئے جہاں جمیاؤ اتنی زیادہ خوش ہے یونیان کے ساتھ کی آسمان میں یونیان کا نام لکھنے لگی جس سے جب یونیان پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو یعنی کیا تم میرا نیم لکھ رہی ہو تو تب وہ منع کرنے لگ جاتی ہے کہ نہیں نہیں میں تو اپنا نیم لکھ رہی تھی مگر پھر بعد میں ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں میں آپ ہی کا نیم لکھ رہی تھی تاکہ بائے نیم گوٹ سے پریے کر سکو کہ آپ ایکزام میں اچھے نمبر کے ساتھ پاس ہو تو یہ سن یونیان ہستا ہے اور پھر وہ بھی میاؤ کا نیم آسمان میں لکھنے لگا یہ بتا کر کی اور میں بھی پریے کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے میٹرم ایکزام میں اچھے مارکس آئے تو تب میاؤ بہت زیادہ خوش ہو گئی یعنی دونوں نے اچھے سے اس مومنٹ کو انجوائی کیا جس کے بعد یہ دونوں واپس سے سٹڈی کرنے نیچے آ گئے اور پھر اب دکھایا گیا کہ صبح ہو چکی ہے اس لئے یہ دونوں واپس اپنے روم میں جانے کے لیے ریڈی تھے لیکن وہی ننگ جو کی رات سے سو رہا ہے یعنی اس نے کچھ سٹڈی نہیں کی بلکہ ڈریم میں یونیان کو الٹا سیدھا کہہ رہا تھا کہ ساری گلز کی اٹینشن یونیان کو ہی کیوں ملتی ہے اور وہ فوٹبال میں بھی مجھ سے اچھا کیوں ہے اس لئے یونیان بولا کہ یہ آج کل مجھ سے کچھ زیادہ ہی جیلس ہو رہا ہے اور پھر تھوڑے سے فن کے لیے میاؤ سے اس کی لپسٹک لے کر اس سے ننگ کے فیس پر لگا دیتا ہے میاؤ یہ سب دیکھ کر ہسنے لگی بلکہ یونیان نے میاؤ کو چپ کرانے کے لیے اس کو پکڑ لیا اس ٹرسے کی کہیں ننگ اٹھنے ہی جائے تو تب میاؤ کافی زیادہ شائع فیل کرنے لگتی ہے کیونکہ یونیان اس ٹائم اس کے کافی زیادہ کلوز ہے پھر اب دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں چلے گئے اور یوجین یہاں آئی تو تب وہ بھی ننگ کو ایسے دیکھ کر ہسنے لگی ننگ اٹھ گیا اور شرماتے پہ پوچھنے لگا کہ تم آخر مجھے گھور کیوں رہی تھی تو تب یوجین اصلی ریزن بتا دیتی ہے تو تب وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہونے لگا کہ بھلا ایسا میرے ساتھ کس نے کیا اور پھر ٹیشو سے فیس کلین کرنے لگتا ہے لیکن اب کیونکہ یہ اس کے لیے اچھا چانس تھا یوجین سے فرینڈشپ بڑھانے کا اس لئے اس نے یوجین سے ہیلپ مانگی اور پھر جب یوجین ننگ کے فیس کو کلین کرنے لگی تو تب ننگ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہیں ہم میاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتے پہ اپنے روم جا رہی ہے بکاوز آج وہ پوری رات اپنے کرش یعنی یونیان کے ساتھ رہ کر جو آئی ہے لیکن جب جیسی روم میں آئی تو تب شین اینڈ وانگی نے اس سے بہت سارے کوشنز کیے کہ آخر تم پوری رات کہاں گائب تھی لیکن میاؤ کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ ابھی تک یونیان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی پہلے ہم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاؤ سٹریڈی کرنے کے لیے کوئی خالی روم ڈھونڈ رہی ہے بکاوز سب ہی کلاس روم فل تھے اور پھر جب فائنلی ایک روم مل گیا تو پتہ چلا کہ کائے تو پہلے سے یہاں بیٹھ کر سٹریڈی کر رہا تھا جس کو دیکھ کر میاؤ جانے لگی بٹ کائے تو میاؤ کو روک لیتا ہے یہ بتاگر کی صرف یہی ایک کلاس روم کھالی ہے اور تم فکر مت کرو یعنی میں تمہیں سٹریڈی کرتے ہوئے پریشان نہیں کروں گا میاؤ بیٹھ گئی اور جب چیسی سٹریڈی کرنے لگی تو تب کائے تو سٹک لے کر ٹیچر کی طرح میاؤ کو چیک کرنے آ گیا اور جہاں جہاں پر میاؤ مسٹیک کر رہی تھی تو تب وہ میاؤ کو مارتا ہے یہ بول کر کی کیا تمہیں سمجھنے ہی آتا یعنی ایک ہی گلتی کو تم کتنی بار کرنا چاہتی ہو سٹوپٹ کہیں کی میاؤ پریشان ہونے لگتی ہے لیکن وہ کائے تو کو روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ بھلے ہی کائے تو کا پڑھانے کا سٹائل الگ ہے لیکن وہ کرتو میاؤ کی ہیل بھی رہا ہے تو ہی یونیان جو کسی راستے سے جا رہا تھا وہ ان دونوں کو ساتھ میں سٹریڈی کرتے ہوئے دیکھ کر رک گیا اور ان دونوں کو گھرنے لگا کی کائے تو کیسے میاؤ کو بار بار سٹرک سے مار رہا ہے اس لئے کائے تو جب جیسے دوبارہ میاؤ کو سٹرک سے مار نہیں والا تھا کہ تب ہی یونیان نے کائے تو کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور بولا کہ اپنی حد میں رہو یعنی جس کوشن پر تم میاؤ کو ڈاٹ رہے ہو اس کا انصر تمہارا بھی ٹھیک نہیں ہے کائے تو حیران ہوا اس لئے تب ہی جلدی جلدی اپنی بک اپن کر کے انصر دیکھنے لگا تو وہیں اب یونیان میاؤ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اس کو اگزام سے پہلے امپورٹن ٹاپک سمجھانے کے لئے جس وجہ سے کائے تو چڑھا تو تب میاؤ بھی کائے تو کو چڑھ کر دیکھنے لگی اور پھر اب جیسے یونیان کو دیکھتی ہے تو تب وہ اسے اتنے پاس سے بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے جو سب کائے تو نے بھی نوٹس کیا کہ میاؤ کیسے یونیان کو گھور رہی ہے یونیان میاؤ کو دیکھتا ہے تو تو میاؤ نے بات چینج کرنے کے لئے کائے تو سے اپنی بکھ مانگی جس وجہ سے میاؤ اور کائے تو دونوں لڑنے لگے تو تب یہ سب یونیان کو بلکل اچھا نہیں لگتا کی آخر یہ دونوں کیسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ٹھیک ٹومنٹ جیری کی طرح یعنی ایک دوسرے کے کلوز ہو کر یونیان سبر کر کے واپس سے میاؤ کو کچھ آنسر سمجھانے لگا جن دونوں کو پیچھے سے دیکھ کر کائے تو بلکل اچھا فیل نہیں کر رہا ہے اس لئے وہ واپس سے میاؤ کو پریشان کرنے لگتا ہے جس وجہ سے میاؤ بھی کائے تو پر چلانے لگی یہ بولتا ہے کہ کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ میں سٹڈی کر رہی ہوں تو تب یونیان دوبارہ سے جیلس ہوتا ہے اس پورے نظارے کو دیکھ کر لیکن اب کیونکہ وہ کچھ گول بھی نہیں سکتا اس لئے چپ چپ بس پیٹھا ہی رہا ویل اب ہمیں کینٹین کا سین دکھائے گیا جہاں میاؤ فل فوکس سے سٹڈی کر رہی ہے تو وہیں شن کائے تو کی فوٹو کو دیکھ رہی تھی وانگی بولی کی کم سے کم اگزام کے ٹائم پر تو کائے تو پر سے فوکس ہٹا دیا کرو تو تب شن کہتی ہے کہ ہاں بلکل یعنی اب میں ایک بھی بار کائے تو کو مس نہیں کروں گی جب تک کی اگزام ختم نہیں ہو جاتے لیکن جب اس کو پتا چلا کی کائے تو یہاں آیا ہے تو تب کائے تو کو دیکھ کر شن ڈائریکٹ اس کے پیچھے چلے گئی یعنی ہمیشہ کی طرح کائے تو کو فالو کرنے لگی جبکہ کائے تو شن کو فل اگنور کر رہا تھا یعنی اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں دے رہا تھا وانگی بولی کیسے لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اب کیونکہ شن کائے تو کی فوٹو کو یہی بھول گئی تھی اس لئے اس فوٹو کو وانگی نے میاؤ کی بکھ میں رکھ دیا یہ بول کر کہ تم یہ شن کو واپس کر دینا جس کے بعد اب ہمیں میٹرم اگزام کا سین دکھائے گیا جہاں سبھی سٹوڈنٹس اپنا اپنا اگزام دے رہے ہیں اور پھر جب اگزام اینڈ ہو گیا اینڈ سبھی لوگ کلاس سے جانے لگے تو تب ٹیچر کائے تو اینڈ میاؤ کے پاس آئے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اگزام شیٹ نہیں دی تھی کائے تو اپنی شیٹ رکھنے چلا گیا تو وہیں اب جیسی میاؤ بھی یہاں سے جانے لگی کہ تبھی اچانک گلتی سے اس سے وہی بک نیچے گر جاتی ہے جس کے اندر کائے تو کی فوٹو ہے جسے ٹیچر نے اٹھا لیا اینڈ کائے تو اسے پوچھنے لگے کیا یہ بک تمہاری ہے کیونکہ اس میں تمہاری فوٹو ہے کائے تو حیران ہوا کیا میری فوٹو اور پھر تبھی اسے دیکھنے لگا تو وہیں میاؤ کو سمجھا چکا تھا کہ سب اسے غلط سمجھنے والے ہیں اس لئے وہ ترنت یہاں سے جانے لگی بٹ کائے تو میاؤ کو روکتا ہے اینڈ بک اور فوٹو دکھانے لگا میاؤ بتاتی ہے کہ ہاں یہ بک میری ہے لیکن پلیز فوٹو کی وجہ سے مجھے غلط مس سمجھنا یعنی تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے ٹیچر میاؤ کی باتوں پر ہسنے لگے تو وہیں کائے تو کو بھی کافی سٹرینج فیل ہوا اس لئے جب ٹیچر کے جانے کے بعد میاؤ کائے تو کے پاس آئے اور بولی کہ یہ فوٹو میں تمہی کو دینا چاہتی تھی یعنی یہ تمہاری ہے نا بٹ پلیز کچھ بھی غلط مس سمجھنا اور فی تب ہی اپنی بک لے کر جلدی سے یہاں سے چلی جاتی ہے جس کو کائے تو بس دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ اب کائے تو کو لگنے لگا ہے کہ شاید میاؤ اسے سیکرٹلی لائک کرتی ہے تب ہی تو اس کی فوٹو کو اپنی بک میں رکھتی ہے اس لئے من ہی من بہت زیادہ خوش ہونے لگا کہ جیسے وہ بھی میاؤ کو پہلے سے تھوڑا بہت پسند کرتا تھا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 11 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے